دوستو دلی کے خلاف پنجاب کو ملیہار کے بعد بدل گیا ایپیل 2023 کا پورا پونچٹیبل دلی کی جیت کے بعد بینگلور کی ٹیم کو پونچٹیبل میں ہوا بہت بڑا فائدہ تو کیا ہے پورا پونچٹیبل اور کونسی ٹیم کتنی انکوں کے ساتھ کس پائدان پر موجود ہے اور کونسی ٹیم ہو چکے پلی اوف کی ریس سے بھار بتائیں گے آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں لیکن دوستو اس سے پہلے آئیپیل 2023 میں آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو آئیپیل 2023 کا ایک اور رومانچک مقابلہ پنجاب اور دلی کے بیس کھیلا گیا اس مقابلے میں پنجاب نے ٹوز جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا دلی کی شروعات بے دیش شاندر دیکھنے کو ملی جیے دوستو پہلے بلے باجی کرنے اوتری دلی کی اور سے ڈیویٹ ورڈنر نے 46 اور پرتوی سو نے 54 رنوں کی ساندر پاری کھیلی اس کے بعد روسو نے 84 رنوں کی ٹوپانی پاری کھیلی جس کے بدولت دلی نے 214 رنوں کا لگ سے پنجاب کے سامنے رکھا لگ سے کا پیچھا کرنے اوتری پنجاب کی شروعات بے دی خراب دیکھنے کو ملی جاپرب سیمرن 22 اور شیکر دھون سونے کے سکور پر چلتے بنے حالانکہ اس کے بعد تائیڈے نپسپن اور لیونگ سٹو نے چوران میں رنوں کی پاری کھیلی لیکن وہ اپنی ٹیم کو جیت دلانے میں ناکام رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دلی نے اس مقابلے کو فتح کر لیا اب ایسے میں دلی کی ساندر جیت کے بعد پوائنس ٹیبل میں بہت بڑا اُلٹ پیر دیکھنے کو ملے پر مومبے کے ساتھ بینگلور کو بھی بہت بڑا فائدہ ہوا ہے تو کون سی ٹیم کتنی انکوں کے ساتھ کس پائدان پر ہے چلو آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آتی ہے گجرات کی ٹیم جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں نے نو مقابلوں میں جیت ملی اور چار مقابلوں مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کہ اٹھارا انکوں کے ساتھ پہلے پائدان پر موجود ہے اس کے بعد چننے کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں سات مقابلوں میں جیت ملی اور پاس مقابلوں مہار جھیلنی پڑی ہے جو کی پندرہ انکوں کے ساتھ دوسرے پائیدان پر موجود ہے اس کے بعد لگنوں کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلیں جہاں انہیں سات مقابلوں میں جیت ملی اور پاس مقابلوں مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کی پندرہ انکوں کے ساتھ دوسرے پائیدان پر موجود ہے اس کے بعد ممبئی کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلیں جہاں انہیں سات مقابلوں میں جیت ملی تو چھے مقابلوں مہار کا سامنا کرنا پڑا ہے جو کی چودہ انکوں کے ساتھ چوتھے پائیدان پر موجود ہے اس کے بعد بینگلور کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک بارہ مقابلے کھیلیں جہاں انہیں چھے مقابلوں میں جیت ملی تو چھے مقابلوں مہار جو کی بارہ انکوں کے ساتھ پانچوں پائیدان پر موجود ہے اس کے بعد راجستان کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلے ہیں جہاں انہیں چھ مقابلوں میں جیت ملی اور سات مقابلوں میں موہ کی کھانی پڑی ہے جو کی بارہ انکوں کے ساتھ چکٹے پائیدان پر موجود ہے اس کے بعد کون قدھا کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک تیرہ مقابلے کھیلیں جاہونے چھ مقابلوں میں جیت ملی اور سات مقابلوں میہار کا سامنہ کرنا پڑا ہے جو گی بارہ انکوں کے ساتھ ساتھ ملی اور ساتھ مقابلوں میہار کا سامنہ کرنا پڑا ہے جو کہ دس ہنکوں کے ساتھ دسوئے پائدان پر موجود ہے اس کے بعد حیدرواد کی ٹیم آتی ہے جس نے ابھی تک بارہ مقابلے کھیلے ہیں جاؤنے چیار میں جیت ملیر آٹھ مقابلوں مہار جو کہ آٹھ ہنکوں کے ساتھ دسوئے پائدان پر موجود ہے لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اپنی نام کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں جرور دیچے گا